بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آئی بی ٹی وی چینل سے اجازمت بٹی میں ہوں آئی بی ٹی وی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اجازمت آئی بی ٹی وی نیوز سے آپ دیکھیں مقاتب ہوں دیکھیں اس وقت جب یہاں میں کھڑا ہوں اب اس روڑ کے اوپر دیکھ لیں رش اور گاڑیوں کا ماشاء اللہ ایک بریج کے ساتھ آگے اور نایا بریج آپ کو دیکھا رہا ہوں اپنے ویڈیو میں اب اس وقت میں ہوں روڑ کے اوپر روڑ میرے نیچے میں چل رہا ہوں روڑ کے اوپر میں نے بلا تھوڑی سی اپنے ناظرین کے لیے خبر جا کچھ ایسی چیز بنا لوں اور اکیلے اکیلے بنا رہا ہوں تو آپ کی خاطر دیکھو پیٹ کیا کچھ کراتا ہے اس خبر کے حوالے سے جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو دیکھا رہا ہوں دیکھو کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے محنت کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے تو میں نے اپنے ناظرین کو دیکھا رہا ہوں دیکھیں کیسا رش اور گاڑیوں کا فلو دیکھیں اتنی سپیٹ سے آ رہا ہے تو آپ کو بھی نظر آ رہا ہوں ناظرین کو دیکھ لیں کتنا میں وہ کر رہا ہوں بنا رہا ہوں ویڈیو تو میں نے بلا آپ نے ناظرین کے ساتھ ساتھ ویڈیو ہوتی رہا ہے صبح کا یہ میرا پہلا ویڈیو ہے صبح صبح تو آج صبح کے ساتھ ہی میں آپ کے سامنے حاضر ہوں تو اجازہ احمد بٹی کو دیکھتے رہے ہیں سپورٹ کرتے رہے ہیں ابھی میں آپ کے سامنے اس ویلوگ کو شروع کیا میں نے دیکھیں آپ کو راش بھی دکھا رہا ہوں کافی راش ہے گاڑیوں کے بھیڑ ہے تو چلتے ہیں میں کیمرہ دوسری سائٹ پہ دکھاتا ہوں دیکھیں راش تو ہے مہنگائی تو اس دور میں ہے ہی ہے تو دوسرا دیکھیں راش بھی ہے گاڑیوں کا ماشاءاللہ اترا پہ تو وہ کر رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو یہ تو ایک زندگیہ کا حصہ ہے اگر کتنی جتنی بھی مہنگائی بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے تو یہ چلنا ہے کیونکہ روزی تو کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو پرنہ اس کے بغیر تو گزارہ بھی نہیں ہے تو اس وقت میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی آپ کے لئے تو اس کے بعد آگے چھپتے ہیں آگے کا view بھی آپ کو دکھاتے رہیں گے ویڈیو میری اسٹارٹ رہے گی انشاءاللہ تو آپ دیکھیں ہم کریں گاڑی اسٹارٹ لاہر رحمان یہ گاڑی ہوئی اسٹارٹ اور میں ہوں گاڑی کے اندر صحیح ہے اس وقت تو ابھی رواند وہاں ہوتے ہیں جی ابھی میں سیڈ بیلڈ لگا رہا ہوں دیکھیں یہ کبالی بھی چال رہی ہے میری تلاوتی اور یہ گاڑی میں تو ماشاءاللہ ابھی میں روانہ ہوں جی چلتا ہوں ہم نے ناظرین سے ساتھ ساتھ اور آپ کو ملوکن چلتا ہوں وہ ہمیں سکھوں گا ہمیں تکیٹ میں بند کی ہے میں نے گاڑی فریک کی تھی روکی تھی تو اس کے ساتھ ہی ابھی میں گاڑی اپنی چل رہی ہے گاڑی بھی چلانی ہے اور مجھے سب چیزیں ہندل کرنا ہے تو اجاز احمد بٹی صاحب جو ہیں آپ کی خاطر کچھ نہ کچھ نائی چیز بناتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دعا کرتے رہیں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے چپ پٹرول تو اپنی جگہ پہ بڑا ہی بڑا ہے گاڑیاں بھی ہیں یہ ہے کہ گاڑیاں کچھ کم نظر آ رہی ہیں تو دیکھو روزگاہ تو کرنا ہے روزگاہ کے بغیار کام بھی تو نہیں ہے فرق تو پڑے گا فرق سب کے اوپر پڑے گا کیوں نہیں پڑے گا مہنگائی تو ہے ابھی مہنگائی کنٹرول کب ہوتی ہے انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا تو آپ دیکھتے رہیں اس بھائی کو بہت جلدی ہے ہارن دیا ہارن دینے کی کوئی وجہ نہیں بنتی کوئی ایک منٹ بھی سبر نہیں کرنا اگر ایک منٹ بھی سبر کر لی کیوں پہ مسئلہ نہیں ہے فرنہ سبر ہمارے اندر نہیں ہے اب میرے اندر گاڑی پیچھے بیک سیٹ پہ گاڑی گاڑی تو میں راستہ دوں اور میں اپنی ڈرائیو کرتا ہوئا چل رہا ہوں ابھی اس وقت میری گاڑی کی سپیٹ ہے چالیس چالیس کی سپیٹ سے جا رہا ہوں یہ دیکھیں رام سے چل رہے ہیں ابھی ہم نے گاڑی اے سی بھی آن کیا ہے اوپر سے پیٹرول مہنگا اوپر سے میں نے اے سی چلا دیا گاڑی کا تو مزے مزے کی ویڈیو جی آپ دیکھتے رہے ہیں ویلوگ میں بناتا رہوں گا اچھے سے اچھا آپ کوشش اجازہ امد بٹی ملے گا آپ کو روڑوں کے اوپر جب اجازہ امد بٹی روڑوں کے اوپر ہوگا تو بلاس تو آپ کو اچھا ملے گا لازمی ہی ملے گا تو آپ ہمارے ساتھ جوڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ تابند کریں ہمیں دیکھتے رہے ہیں سپورٹ کریں آپ کی سپورٹ کی زیادہ سے زیادہ ہمیں ضرور آتے ہیں اس لئے مائک بھی دیکھیں مائک میں نے کہا لگایا سیٹ بیلٹ کے بیچ میں لگایا تاکہ میری آواز ہے ابھی میں آپ ایک ویڈیو میں دکھاؤں بھی صحیح تو میں نے کیا کیا ہے مائک کو کہاں بیلٹ میں میں کیا ہوا تاکہ میرا گاڑی چلانے میں دوشوار نہیں ہو تو ناظرین اجازمد بھٹی مہنت کر رہے بہت دیکھیں کام تو ہے مزدوری بھی کر رہے دوسرا کیا کریں سب کام ہوتے ہیں یہ ایک زندگی کا سفر ہے اگر آپ نے اچھے سے ترقی کرنی ہے آپ کو بڑھنا ہے تو آپ کوشش کریں میند لگن سے اور میند کریں امانداری سے میند کریں گے تو آپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ باقی رزق روزی دینے والی اللہ پاک کی ذات ہے کیوں مانتے آپ جی ہاں کیوں نہیں مانتے بلکل روزی رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے تو پھر اسی پہ بھروسہ رکھیں آپ انشاءاللہ نکلیں آپ اللہ کے آثر پہ آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں چھوٹا سا واقعہ کیا ہے دیکھیں چڑیا ہے پرندے جو ہیں رات کو سو جاتے سکون میں بلکل کوئی خموشی سے پیٹ بار کے سو جاتے ہیں صبح 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 اپنے روزی کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں تو وہ دیکھیں وہ بھی پرندے روزی کی جب تلاش میں صبح سے پھر شام کو لوڑتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو بھی دیتا ہے نا مانتے ہیں نا آپ تو اسی بات پھر غور و فکر کریں تو ہم بھی چیڑیا کی مثال سمجھ لیں پرندے کی مثال سمجھ لیں ہم بھی ماشاءاللہ اپنے بچوں کے لیے تو روانہ ہو گئے صبح صبح ماشاءاللہ تو ہمیں بھی اللہ پاک جو نصیب میں ہوگا روزی ہمارے لکھی ہوگی اللہ یہ ہے ہم دیکھیں ہم جو انسان ہیں ہم کسی کو ایک نیوالا بھی نہیں کھلا سکتے بانتے ہیں آپ بات اس بات کو کل کھلائیں گے ہم ہمارے میں ہممت نہیں ہے جب اللہ پاک کا حکم آتا ہے تو ہم بھاگتے ہیں ہم کھلاتے ہیں کیوں نہیں کھلائیں گے حکم تو اوپر سے آیا ہے اللہ پاک کی طرف سے تو یہ ہے میں اپنے ناظرین کو جو بھی باتیں اچھی شیئر کروں گا اچھے سے تو انشاءاللہ آپ ہمارے لئے دعا کریں بلکہ پوری دنیا کے لئے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان فرمائے آمین سمہ آمین تو میں نے بولا آج اپنے ناظرین کو صبح صبح کیوں کہ کافی دنوں بعد میں گاڑی میں ویلاؤگ بنا رہا ہوں تاظرین کو ویلاؤگ نہیں دکھایا تھا تو آج صبح صبح ایک گلہ بھی الگ سا ایک وائس آواز نکلتی ہو تو زیار تی بات ہے گلہ میں خراش مراش ہوتی ہے صبح ناشتہ ماشتہ گیا تھوڑا سیٹ ہو جائے گلہ تو ہم بریج کے اوپر ہیں بریج ہمارے نیچے ہیں اور اس کے نیچے بھی روڈ ہیں دیکھیں ہم بریج کے اوپر بریج کے نیچے روڈ پھر نیچے واہ کیا بات زبردست گلائی یار اوف اس ساتھ میں بیلڈنگ بھی واہ انسان نے اللہ کو کیا دماغ دیا یار واہ آپ سمجھ اگر آپ سوچ رکھیں اپنے دماغ میں گاڑی بھی دیکھنی ہوتی ادھر ادھر سے کوئی مسئلہ نہیں مائک تو میں نے اوپر پسائے ہو ہے لاؤ ڈاؤ اس میں میری ویلوگ ہو رہی ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ایسا پیارا دماغ دیا ہے خوبصورت دیکھیں اللہ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ہمیں شکر الحمدللہ کہنا چاہیے اللہ نے انسان کو دماغ دیا ہے کام پہ جاتا ہے مینت کرتا ہے دیکھیں بیلڈنگ یہ انسان پہ بغیر بھی کوئی کام نہیں ہے جب اس دنیا پہ آیا ہے تو انسان کیا ہوتا ہے پھر کیا سے کیا کچھ بن جاتا ہے ما شاء اللہ پھر انسان کے لئے گاڑیاں یہ وہ پتہ نہیں کیا سے کب جب انسان محنت کرتا رہتا تو کیا سے کیا کچھ سے نواز تا رہتا اللہ پاک گاڑی والے کو یہ نہیں پتا کہ جانا کدھر ہے اور گاڑی آگے سے گھما دی ہے دوسرے کے آثرے پر لگا دی ہے گاڑی گھما دی دوسرے کے آثرے پر لگا دی دیکھنا چاہیے گاڑی کو احتیاس سے چلانا چاہیے ہم بھی بڑے احتیاس چلاتے ہیں اپنے ناظرین کو مائک دکھاؤں گا کہ مائک میں نے بیلڈ میں کہا پسائے ہوگا ہے اس کو روکا ہوگا ہے تو دکھاتا ہوں ناظرین اب سبر کریں تھوڑا سا ما شاہ اللہ دکھاتا ہوں میں زیادہ لیول میں آجوں تو میں تھوڑی سی گاڑی چلا رہو آپ سامنے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اور میرا مشکل کیونکہ بلکل لائی تھی میں روک گیا تو تھوڑا سا لائی پھائے انکل جی کہاں جا رہے ہیں انکل بھدور گیا بڑی امر گیا تب ہی تھوڑا سا بھٹی صاحب آرام آرام سے جا رہے ہیں یہ دیکھیں بھائی نے کیا کٹ ماری ہے اور سپائٹ پوز لیتے آگے بڑے اور ایسے جلدی ہوتی ہے جا کے رکنا ہے ہمیں جلدی بہت ہوتی ہے بہت ہی زیادہ جلدی ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں اس وقت سگنل پہ رکھا ہوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سگنل میں ہے ٹائم تو میں 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 ناظرین کو دکھاؤں کہ میں کہاں رکھا ہوا کیسا لگ رہا ہے جی یہ میں میں مائک اور ڈرائیونگ کے ساتھ کر رہا ہوں ڈرائیونگ اور ساتھ میں مائک میں نہ ہو تو ابھ اس وقت میں سگنل پہ رکھا ہوں بریک کیا ہے دیکھیں بارہ یارہ دس نو آٹھ ساتھ چاہہہہہہہہäہہم جام ابھی ہم گیر لگائیں گے بہم چل پڑے سگنل ہمارے سٹاٹ ہمارے رکھاں تاکا آپ مٹی اگر یہ سگنل بچھے سے باندھ دے تو زیادہ بھی بات ہے کہ گاڑیاں بھی سکوٹ بلو چلیں گی تو کیسا ناظرین میرا ویلوگ لگا آج آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ گاڑی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کام کر رہا ہوں دونوں کام گاڑی بھی چل رہی ہے دونوں کام بھی ہو رہے ہیں ہم ویلوگ بھی کر رہے ہیں آہستہ آہستہ پاس شروع کرتے ہیں روڑ کے اوپر ٹھنڈ کھڑے بھی بہت ہیں پتہ نہیں ہوتا ٹوٹا ٹوٹا روڑ بھی ہوتا ہے خون سے گاڑی پھڑienen آج میں نے اے سی بھی چلایا ویلوگ انہوں پھڑا ہوئی ایسی میں کیونکہ ایسی کا میں آدھی نہیں ہوں مجھے شوک نہیں ہے ایسی کا مجھے شوک ہوتا ہے بس آرام سے ہلکے شیشیں نیچے کر دیتا ہوں تو اسی پہ وہ چلتا رہتا ہے صحیح ہوا آتی رہتی تازی فریش ہوا ہوتی ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے فریش ہوا جو ہے ماشاءاللہ وہ ایک الگ ہے چیز تو اچھی اچھی ہے اچھا گزرتی ہوا جو ہوتی ہے آپ پنجاب سیڈ چلے جائیں کہیں جاتے ہیں آپ وہ ایک الگ ہے اس کا نیمو بدل ہوتے ہوئے ہیں چاند کھڑے بھی ہیں یہ کافی ٹائم سے پڑے ہوئے ہیں کب تک تیار ہوتے ہیں دیکھیں یہ ہے ٹائم لگے گا اب یہ ہے سالوں میں ہوتے ہیں دنوں میں ہوتے ہیں ہو جائے گا انشاءاللہ یہ اس میں کھٹے ہیں کہ بس ماشاءاللہ کب تیار ہوں انہا کہ یہ مین روڑ ہے اس روڑ کے اوپر یہ نہیں ہونا چاہیے سمجھ نہیں آرہی کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر کچھ نہ کچھ چلتے ہی رہتا ہے آج دیکھیں جو ویڈیو بنی ہے روڑ کے اوپر کھڑے ہوگے ہم نے چلو یہ ہی ویڈیو ہو جائے تھوڑی سی ٹائم کے ساتھ ساتھ ویڈیو ہونے چاہیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے یہ آیا ہے آگے ہمارے آ رہا ہے شیل کا پمپ پمپ کو دیکھیں کیسا ہے سمارٹ ہے خوبصورت ہے کیسا ہے دیکھتے ہیں تو پمپ یہ کیسا ہے بھئی پیٹول ہے 332 روپے 20 پیسے 332 روپے 20 پیسے 333 روپے 20 پیٹول کیا ہوتا ہے یہ بہتا ہے یہ شیل کا پمپا بھی ہوتا ہے ایسا لگتا ہے تو خوبصورتی تو آئے گی نا ہے جب پیسہ لگتا ہے تو خوبصورتی تو آتی ہے چیز کو تیو نہیں آتی چار اوٹرہ سے دیکھنا پڑتا ہے آنکھیں ہو ایک پر نقصان کا باعث ہوتا ہے چار آنکھیں کرنی پڑتی ہیں آپ کو جب شرن کراتے ہیں تو ادھر ادھر سے پند سگنل پہ بھی گاڑیاں چلتی ہیں لوگ نہیں روپے اچھا ناظرین آج یہ بتا سکتے ہیں آپ کے کیسا آپ کو مزہ آیا یا نہیں آیا اجاز احمد بھٹی کی ویڈیو پہ اجاز احمد بھٹی پوری محنت کے ساتھ آپ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہے اور آپ دیکھیں مزے کریں انجوائے کریں اجاز بھائی کو سپورٹ کریں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تینکیو سر آپ کا تینکیو ویلکم آپ ہمیں روزانہ دیکھتے ہیں لائف دیکھتے ہیں سمجھ لیں اگر ویڈیو بنائی تو نئی ویڈیو کے ساتھ روزانہ لائف سنتے ہیں اچھا میرے چینل پہ جو چیزیں چلا رہا ہوں آج کل میرے چینل پہ سر آپ کو چیزیں مختلف علامہ اقبال صاحب کے اشار بھی ملیں گے ان کی شیری کے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر مکس مکس ویلوگنگ کر رہے ہیں اس لیے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو مکسی ملے یہ نہیں ہے الگ سے چیز ملے کچھ ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ اب الگ الگ کیا بنا ہے ایک ہی اس میں ہم دو چار چیزیں ہوں تاکہ مزہ آئے سب کو دیکھنے کا کبھی کچھ مل جائے کبھی کچھ مل جائے تو کیسا اب میرے آگے ٹینکر ہے دھواں دھواں تو میں کس ٹینکر کے پیچھے لگ گیا میرے پیچھے گاڑی آگے میرے ٹینکر چلے جی اب ہم پہنچیں ایک اور سگنل پر آج سگنل ہی سگنل ہمیں مل رہے ہیں آج بھی لوگنگ کرتے ہوئے کیا کریں یہ سگنل بھی بند ہے اس لقت جمپ بھی ہے چھوٹا سا یہ دیکھیں یہ سگنل کے ساتھ ہی جمپ ہے جمپ ہے یار کچھ کر سکتے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ بن جائیں گے ایک دن آئے گا انشاءاللہ بنے کا تیار ہوگا یہ ہے ہمارے مل کے خاجہ سرا خاجہ سرا یہ کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں مانگ رہے ہیں سگنل کے اوپر چلے محنت مطوری کے لئے دیکھو محنت مطوری کے لئے کر رہے ہیں چلے ہم لوگ جس چورائے پہ بھی جائیں مانگنے والے بہت ہوتے ہیں رمضان شریف میں تو بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں میں پتہ نہیں کہا کہا سے آجاتے ہیں یہ ہوتے ہیں پہنچ جیادا یہ چھوٹا سا ہے پیارا سا ہے یہ چھوٹا سا ہے پیارا سا ہے نہیں بھائی یہ بنگلہ بنگلہ ہزار غلط پہ بنگلہ ہے بڑا بنگلہ ہے میرے کہنے سے تھوڑی ہو جائے کہ یہ چھوٹا ہے بھائی جسے بنگلیں بڑے خوبصورت بنہتے ہیں پھائی کی کچھا ہوتا ہے نا کچھا بھی تو ہوتا ہے اس پہ پیسا لگتا ہے تم ہی تو خوبصورتی آتی ہے پیسہ انسان کو بھی خوبصورت بنا رہے تھا ہے پیسہ انسان کو جب پیسہ ہاتھ کے پاس آتا ہے تو خوبصورتی خود ہی آجاتی ہے انسان کے اندر خوشی آتی ہے اور وہ جو خوشی آتی ہے پتہ ہے کس وجہ سے آتی ہے وہ خوشی اس وجہ سے آتی ہے جب آپ کے ماں باپ حیات ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور دعا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے لئے ان کی دعا جو آنا رنگ لاتی ہے رنگ دکھاتی ہے رنگ لاتی ہے اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ایسا نظام ہے جب ماں باپ ہوتے ہیں تو پھر کیا ہی بات ہے جی مزے مزے امی ابو کی دعایں اپنے ساتھ ہوتی ہیں یہ لائف کا ایک بہت اللہ کی صاحب کتاب ہوتا ہے تو اسی میں تو مزہ ہے جب ماں باپ ہوتا ہوتا ماشاءاللہ جن کے حیات ہیں تو ان کی رونکیں ہیں جن کے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو سبر دے دیکھیں ماں باپ جب بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں کوئی مسئلے مسئل نہیں ہوتے سکون ہوتا ہے امن ہوتا ہے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں مشکلیں آتی ہیں پھر سب مشکلیں آتی ہیں پیسوں کا بٹوارہ زمین کا جرہ فلانہ بہت سے مسئلے ہوتے ہیں امی ابو جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کی ایک الگ بات ہوتے ہیں وہ سمحان رہے ہوتے ہیں سب چیزوں کو اب کیا خیال ہے کہ ایک ویڈیو کو اختتام تک انچایا جائے تو اجازم اپنٹی آپ سے اجازت دے کیا کہتے ہیں سر آپ بتائیں نہ اچھی ویڈیو لگی میری کیونکہ میں نے آپ کو دکھائی روڑ کی ویڈیو میں نے بلا چلتے چلتے روڑ کی ویڈیو باتیں تو میری ہوتی رہیں گی آپ کے ساتھ شیئر اور آپ ہستیں بھی ہوں گے اجاز بھئی کیسے کیسے بیکی بیکی باتیں کرتے ہیں اچھی باتیں بھی کرتے ہیں یہی بات ہے دیکھیں ہسانہ کوئی ہسان کام نہیں ہے آج کے دنیا میں بہت مشکل کام ہے آج کل ہسی بھی نہیں ہوتی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ مہنگائی ہے مہنگائی میں کہاں سے ہسی آئے گی بھائی اس مہنگائی میں ہسی نہیں ہوتی بس اب ہر کوئی سوچتے ہیں رونا دھونا یہ چل رہا ہوتا ہے یہ چیز مہنگی ہے وہ مہنگی ہے وہ مہنگی زیادہ سی بات ہے مہنگی تو ہے زندگی میں جینا بھی تو ہے مہنگائی تو ابھی میں اس کو آگے بڑا سا بریک کروں گا اس کے بعد آپ سے اجازت مانگے گا اجازت بھٹی تو پھر ابھی پھر ملیں گے ہم نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ اچھی اچھی بات ہی کرتے رہیں گے انشاءاللہ ابھی میں یہاں بریک لگا رہا ہوں یہاں پہ تو ادھر ہی بریک لگا کے آپ سے اجازت مانگے گا اجازت بھٹی اس کے بعد پھر آگے چلے گا تو چلہ ہمارے کے دعا کرتے رہے ہیں میں نے گاڑی کو رکھا ماشاءاللہ جی میں نے آج آپ کو ویڈیو دیکھا ہے اجازت بھٹی نے آپ ابھی بتا سکتے ہیں تو کیسی ویڈیو لگی اجازت بھٹی کے اچھا آئی بی ٹی وی نیوز آئی بی ٹی وی نیوز سے اجازت بھٹی آپ کی خدمت سے خدمت میں تھا اس وقت تک آپ اجازت بھٹی کو اجازت دیجئے اس کے ساتھ اللہ حافظ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ